بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر ٹو ہے لوگوں کو اسے فور ڈسکس ہو رہا ہے اس کا پوائنٹ نمبر فائیو ہے فوجی احساسوں کی تقسیم تین جورو نیس سو سنتالیس کے منصوبے میں یہ تیع کر لیا گیا تھا کہ برے سگیر کو تقسیم کر دیا جائے گا تو اس وقت فوجی احساسوں کی تقسیم کی گئی لیکن اس میں بھی انصاف سے کام نہیں لیا گیا اس منصوبے کے مطابق یہ تیع ہوا تھا کہ بھارت کو سکسٹی فور پرسنٹ چونسٹ فیصد احساسے ملیں گے فوجی اور پاکستان کو چھتیس فیصد احساسے دیے جائیں گے مطلب فوج کی جو چیزیں ہیں فوج سے ریلیٹڈ اسلاح ہو گیا اور اسلاح فیکٹریاں ہو گئیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ فوجی احساسے کہلاتے ہیں اب یہ تیع ہوا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کو سکسٹی فور اور تھرٹی سکس کی ریشو سے یہ چیزیں ڈیوائیڈ کر دی جائیں گی لیکن کیا ہوا اب سولہ اسلاح بنانے والی فیکٹریاں کام کر رہی تھی اب کوئی ایک فیکٹری بھی اس وقت وہاں پہ ایسی نہیں تھی جو ایسی علاقے میں لگائی گئی ہو جو پاکستان کو ملا تھا اب انڈیا والے بھارت والے فیکٹری تو دور کی بات اس کی مشینلی کا کوئی پرزہ بھی پاکستان منتقل کرنے پر آمادہ نہیں تھے کیونکہ جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہی ڈسکس کیا ہے کہ وہ ایک لٹا پٹا اور کٹا پٹا پاکستان دینا چاہتے تھے تاکہ وہ دوبارہ سے انڈیا میں مرج ہو جائے آ کر اب بہت زیادہ تقرار ہوئی اس کے بعد یہ تیہ پایا کہ اسلاح بنانے والی فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو ساٹھ ملی یعنی ساٹھ لاکھ روپے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اسلاح بنانے والی فیکٹری قائم کر سکے اور عام فوجی اساسوں کی تقسیم کا جو فارمولا ہندوستان کی حقومت نے بنایا تھا اس کو بھی اس نے مسترد کر دیا اب اس طرح سے حالات مزید خراب ہو گئے اور پاکستان کو اس کے جائز حصے سے بھی محروم رکھا گیا پھر نیکس پوائنٹ ہے آپ کا ذریعی مشکلات پاکستان بنیادی طور پر ایک ذریعی ملک ہے ہمارا ملک جو ہے وہ ایک اگری کلچرل کنٹری ہے اب پیچھے پوائنٹس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ آپ پاشی کے بغیر ذراعت ممکن نہیں ہے اب تقسیمیں ہند کے وقت دریاؤں اور نہروں پر جو اہم ہیڈ ورکس تھے جہاں سے ہیڈ ورکس آتے ہیں جہاں سے پانی کا کنٹرول ہوتا ہے وہ ہیڈ ورکس انڈیا کو دے دیے گئے تھے اور ہماری نہروں کا کنٹرول آٹومیٹکلی پھر انڈیا کے پاس چلا گیا تھا پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے انڈیا نے فیروسپور پر دریائے ستلج اور مادھوپور پر دریائے راوی ہیڈ وکس سے پاکستان کو پانی کی فراہمی اپریئر انیس سوڑتالیس میں روک دی مطبع کچھ عرصہ تو یہ ہمارے ساتھ چلا پانی کا معاملہ اتنا زیادہ ہائلٹ نہیں ہوا لیکن انیس سوڑتالیس میں اس نے یہ پانی جو ہے ہمیں دینا بند کر دیا اس کا مقصد بھی پھر وہی بات آگئی کہ اس چال کا مقصد بھی پاکستان کو ذریع علاقے سے بنجر کرنا تھا مطلب جب ایریگیشن نہیں ہوگی تو ملک میں فصلے کیسے اگیں گی اور جب فصلے ہی نہیں اگیں گی تو پھر وہاں کے لوگ کیا کھائیں پیئیں گے ان کی خوراک کس طرح سے آئے گی اور اس کا مقصد وہاں پر بھوک اور افلاس پیدا کرنا تھا اور پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنا تھا پھر انیس سو ساٹھ میں سندھ تاس معاہدہ ہوا جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل ہوا اب تین دریا جو ہیں راوی سطلج اور بیاس وہ انڈیا کو اور دوسرے تین دریا سندھ دریا جہلم اور دریا جناب پاکستان کو مل گئے اس طرح سے پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل ہو گیا اب یہ دو پوائنٹس ہیں اس میں جتنے بھی فگرز آ رہے ہیں وہ آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں تاکہ کچھ بھی اوبجیکٹیو اگر آپ سے پوچھا جائے خاص طور پر یہ ذریعی مشکلات والا جو ہے دریاوں سے ریلیٹڈ کے کون سے دریا انڈیا کے پاس گئے کون سے دریا پاکستان کے پاس ہیں یہ چیزیں آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنی ہیں